دیکھیں محبت کہتے ہیں میلان قلب کو دل کا کسی کے جانے مائل ہونا اور یہ انسان کے قدرت تو اختیار میں ہے ہی نہیں چنانچہ جب قدرت تو اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لئے وظیفہ اختیار کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے یہ تو ایک فطری لحاظ سے ایک غیر تابع عمل ہے کہ خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے اور شریعت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کرنے کا یہ مطالبہ جو کیا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کی جائے وہ محبت کا تقاضی اس غیر اختیاری محبت کے سلسلے میں نہیں ہے یہ تو آدمیوں کی قدرت تو اختیار میں نہیں ہے اور جب قدرت تو اختیار میں نہیں ہے تو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس غیر اختیاری محبت کے علاوہ ہے اور وہ کونسی محبت ہے وہ اختیاری محبت ہوتی ہے اختیاری محبت کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایسے عامال کو اختیار کرنا جو اس بات کو ظاہر کر دیں کہ آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور محبت سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہیں مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آپ کا حکم ماننا یہ برکل غلط طریقہ ہے کہ نبی کریم کا کہنا تو نہ مانا جائے اور ناتیں پڑی جائیں نات خانی رکھ پا لی جائے دروس شریف کی کسرت کی جائے اور تعریفوں کے پل باندھے جائیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم متوجہ تو نگاہ پھر لی جائے یہ بلکل ایسے ہی ہو گئی ہوں سمجھ لیں جیسے ہم کسی بزرگ کو سامنے بٹھا کر کہیں کہ جی کیا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کیا مقام دیا ہے آپ تو ماشاءاللہ سب سے عالی افضل ہیں اولیاء کے سردار ہیں پھر وہ کہیں بیٹا ذرا پانی پلانا جی یہ تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس واشاءاللہ کیا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کیا وقار دیا ہے پھر وہ دوسرا کام بولیں اسے بے ٹال دیں حکم کوئی نہ مانے انہیں سامنے بٹھا کر تعریفیں کرتے رہیں تو بتائیے کیا کوئی اس فیل کو مستحسن قرار دے سکتا ہے یقینی سے بات ہے کہ نہیں اسی طریقے سے نبی کریم کی خالی تعریف کرنا صرف آپ کی چاہے نظم میں ہو نصر میں ہو آپ کے لئے خوشیوں کا اظہار کر دینا کہ صرف یہ کافی ہوگا اور جب وہ حکم دیں تو حکم نہ مانا جائے تو آپ خود سوچیے ذرا تھوڑا سا تفکر پیدا کیجئے کہ یہ غلط طریقہ ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم کا حکم بانا جائے نمبر دو آپ کی حکم کو سب کی حکم پر فوقع دی جائے اگر ماں کا حکم باپ کا حکم دوستوں کا حکم دنیا کے تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تکرا رہے ہوں اگر آپ نبی کریم کے حکم پر سب پر فوقع دے دیں گے یعنی آپ کی حکم کو سب پر فوقع دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ آپ کے دل میں نبی کریم کی اہمیت اور محبت سب سے زیادہ ہیں اور ہون نبی ایسے ہی چاہیے اس کے علاوہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دوسروں کی پسند پر قربان کرنا کیونکہ ہر پسند کے ساتھ حکم بھی شامل ہو ضروری نہیں ہے نبی کریم نے بہت سے چیزیں کھائیں بہت سے چیزیں پی ہیں بہت سے لباس پہنے لیکن ان کے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسن اللہ نے فرمایا اور پہلے والے کے لئے اگر آپ آیت لے لیں اے رسول جو تمہیں آتا کریں اس کو لو اور جس سے روک دیں اس سے روک جاؤ تو یہ ضروری حکم کہ آپ کو اس میں بھی اختیار کیا جائے آپ کی زندگی کو ایک اپنے لئے رول موڈل بنا لیا جائے اور آپ کا حکم مانا جائے اس کے علاوہ پھر یہ زمنی چیزیں نیچے کی اور مزید آتی ہیں کہ آپ کے ذکر کی کسرت کرنا آپ کی مدہ حسنہ کرنا آپ پہ دروشریف کسرت کے ساتھ پڑھنا جب یہ تمام چیزیں آپ اختیار کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کی زیارت کی تمنہ رکھنا اس کے لئے دعائیں کروانا اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا اگر یہ چیزیں سب آپ کے اندر موجود ہیں تو بس سمجھ لیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یعنی آپ کی محبت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رکھنے والے ہیں اور یہی آپ کے ایمان کی کامل ہونے کے دلیل ہوگی باقی ایسا کوئی نہیں کہ کوئی وظیفہ پڑھا تو محبت یہ اضافہ ہونے لگ جائے گا جوش مارے گے ابلے گی جیسے چولے کو پر ہانڈی ابلتی ہے ایسا نہیں انہی چیزوں سے ہوتی ہے نات شریف سنیں خوش الحان نات خانوں کی ناتیں سنیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے نبی کریم کے فضائل و کاملات بھی سنیں اس سے بھی محبت میں اضافہ ضرور ہوگا اور یہ غیر اختیاری محبت کے اندر اضافہ ہوگا کیونکہ وہ ہمارے قدرت اختیار میں نہیں ہوتی اس لئے بعض اوقات دیکھیں کہ ایک آدمی فضائل و مناقب کسی کو سنتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی یہ قدرت اختیار کی چیز نہیں ہے حالے کہ اس کے لئے ذرائع اور اضافہ بھی اختیار کرنے چاہیے اور جس محبت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مکلف بنایا گیا اس کی تفصیل میں آپ کو بتائی اللہ تعالیٰ سمجھنے کے طور پر